صاحب کیا آپ ماں باپ کی قبر پر جا سکتے ہیں؟ دیکھئے بہت سارے لوگ اپنے والدین کے قبر پر جاتے ہیں یا ان میں سے کسی ایک کا یا ماں یا باپ کا انتقال ہو جاتا ہے تو پھر اس کے بعد بچے جو ہوتے ہیں وہ اپنے ماں باپ کی یا ماں باپ میں سے کسی ایک کی قبر پر جاتے ہیں تو ماں باپ کی قبر پر جانے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے جو چیز ثابت ہے آقا علیہ السلام نے فرمایا تبرانی میں حدیث موجود ہے حضرت ابو حریرہ راوی ہیں آقا علیہ السلام نے شاید فرمایا بچے کو یعنی بیٹے کو اپنے ماں باپ کی قبر پر ہر جمعہ کو جانا چاہیے ہر جمعہ کو جو بچہ جو بیٹا اپنے ماں باپ یا ماں باپ دونوں میں سے کوئی ایک ماں یا باپ کے قبر پر جائے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دے گا یعنی جو جا رہا ہے بیٹا اس کی مغفرت فرما دے گا اور اس کے والدین کا فرما بردار لکھ دیا جائے گا یعنی کہ بچے کو یہ پھر والدین کے فرما بردار میں لکھ دیا جائے گا کہ یہ والدین کے فرما برداروں میں ہیں تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر جمعہ کو اپنے ماں باپ کے قبر پر جانے کا حکم دیا ہے دوسری چیز یہ ہے کہ بچے کے تو مغفرت ہو گئی والدین کے مغفرت کے لیے بندہ جب مہا پر جائے نہ اپنے ماں باپ یا ماں باپ میں سے کسی ایک کے قبر پر سب سے پہلے جا کر وہاں السلام علیکم یا احل القبور پڑھے یا یہ دعا پڑھے یعنی کہ تم پر سلامتی ہو اے قبر والوں اب مہا پر جب پہنچے گا بندہ تو اس میں جو مردہ ہوتا ہے جو قبر کے اندر والدین ہو یا کوئی بھی انسان قبر کے اندر جو شخص ہے تو وہ اپنی قبر پر آنے والے کو پہچان جاتا ہے باپ اگر قبر کے اندر ہے تو وہ پہچان جاتا ہے کہ ہمارا بیٹا قبر پر آیا ہوا ہے ماں قبر کے اندر ہے اگر تو پھر وہ پہچان جاتی ہے کہ ہماری قبر پر آیا ہوا ہمارا بیٹا یا ہمارا فلا فلا رشتدار ہے لیکن وہ کنڈیشن ان کی بالکل اسی طرح ہے آپ مثال کے طور پر یوں سمجھ سکتے ہیں کہ اگر کوئی انسان بیمار ہے اور ان کے یہاں کوئی بندہ گیا کوئی بھی دوست ملنے کے لیے گیا یا کوئی بھی شخص اس کے عائدت کے لیے پہنچا لیکن وہ اتنا بیمار پڑا ہوا ہے کہ اسے ہوش و حواس نہیں ہے تو پھر وہ ان سے کہے گا کہ آئیے بیٹھے چائے پھی لیجیے اور کھانا کھالو اور کیسے آنا ہوا اور ہائے شائے کچھ کرے گا نہیں کرے گا لیکن وہ بندہ صحیح ہو پھر کوئی دوسرا بندہ پہنچے تو پھر وہ ہائے ہیلو بھی کرے گا اچھی طرح سلام کلام بھی کرے گا اور بات چیت کرے گا چاہے کھانا سب کرے گا تو اگر وہ قبر کے اندر پڑا ہوا شخص ماباب یا کوئی بھی انسان ہو ممرہوم اگر وہ اچھی حالت میں ہے دنیا میں اچھے کام کیتے ہیں اچھی حالت میں ہے تو پھر تو وہ پہچانتا بھی ہے اور سلام کا جواب بھی دیتا ہے اور اچھی طرح سے متوجہ بھی ہوتا ہے لیکن اگر وہ قبر کے عذاب میں مقتلا ہوتا ہے جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا عذاب القبری حقون قبر کا عذاب بڑھا گئے اگر وہ قبر کے عذاب میں ہوتا ہے گرفتار ہوتا ہے تو پھر وہ پہچان بھی لے تو پھر اس سے کوئی مطلب نہیں رہتا یعنی اس نے دیکھ لیا پہچان لیا کہ ہم فلا شخص آیا ہوگا ہے لیکن کوئی ان کی طرف توجہ نہیں ان کی طرف کوئی دھیان ان کا نہیں ہوتا کیونکہ وہ اپنے خود ہی اسی عذاب میں مقتلا ہوتے ہیں تو پھر اس قبر پہ جانے والے کو چاہیے کہ وہ عیسال سواب کرے عیسال سواب کا طریقہ کیا ہے کہ سب سے پہلے کوئی صورت اگر بڑی صورت یاد ہو تو وہ صورت پڑھ لیں وہ صورت پڑھ لیں پھر اس کے بعد صورت کافرون پڑھ لیں یہ بہتر طریقہ ہے ویسے تو یہ ہے کہ آپ کچھ بھی پڑھ کے عیسال سواب کریں گے تو مرہوم کو پہنچ جائے گا آپ کو کچھ نہیں آتا ہے آپ صورت فاتحہ پڑھ کے عیسال سواب کر دیں ہو جائے گا آپ صورت ناس پڑھ کے عیسال سواب کر دیں تو بس سواب پہنچ جائے گا اس کے لئے آپ کو اسپیشل یا ایسا نہیں ہے کہ آپ کو پوری اسی ترتیب سے پڑھنا چاہیے لیکن اگر یہ پڑھ لیں گے تو زیادہ بہتر ہے پہلے آپ نے صورت کافرون پڑھ لی اس کے بعد تین مرتبہ آپ صورت اخلاص پڑھ لی پھر اس کے بعد صورت فلق پڑھ لیجئے پھر اس کے بعد صورت ناس پڑھ لیجئے پھر اس کے بعد صورت فاتحہ یہ کرنے کے بعد پھر آپ دعا مغفرت کر دیں کہ یہ ہم نے پڑھا ہے ہمارے مرہوم کو اس کا اللہ تعالیٰ اس کو سباب پہنچا دیں تو یہ تو ایک بہتر طریقہ ہو گیا لیکن اگر کسی کو اس اب نہیں یاد ہے تو پھر جو کچھ یاد ہے وہ ان کے لئے اسالے سواب کریں بہتر ہے کہ صورت اخلاص وہاں پر زیادہ سیادہ پڑھیں کیونکہ جب کوئی بندہ اگر تین مرتبہ صورت اخلاص پڑھ کے اپنے مرہوم کو اسالے سواب کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ پوری قرآن کا اس کو سواب اتا فرماتا ہے مرہوم کو پوری قرآن کا سواب ملتا ہے تو اس لئے زیادہ سیادہ قرآن مقدس اور صدقے کے ذریعے سے صدقہ خیرات کر کے اپنے مرہومین تک ہم اس کو سواب پہنچا سکتے ہیں بہرحال بچوں کو بیٹوں کو چاہیے کہ اپنے والدین کے قبر پر ہر جمعہ کو جائیں اس کے دو فائدے ہوتے ہیں پہلا تو یہ ہے کہ آپ بیٹا فرما برداروں میں لکھا جاتا ہے دوسرا یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ تم قبروں پر پہلے تمہیں میں نے جانے سے روکا تھا مزارات دیکھے گا تو ظاہر ہے کہ اس کو یاد آئے گا کہ یار ایک دن ہمیں بھی قبر کے اندر آنا ہے جیسے یہ لوگ ہماری طرح زندہ تھے تو آج یہ قبروں کے اندر ہیں اسی طرح سے آج ہم زندہ ہیں تو کل ہم بھی ان کے ساتھ قبروں کے اندر پڑے ہوں گے تو اس لئے ہم لوگوں کو آخرت کی فگر ہوگی اس لئے ہم لوگوں کو مزارات پر جانا چاہیے تاکہ ہمیں آخرت کی طرف ہماری طلب ہو آخرت کا رجحان آخرت کی طرف پیدا ہو اور ہم اگر ماباپ کے قبروں پر جا رہے ہیں تو پھر ہم کو چاہیے کہ ہم جب والدین کی مزارات پر جائیں گے قبر پر جائیں گے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس بچے کو والدین کا فرما بردار لکھ دے